یہ سوال کیا ہے کہ جو مختلف کالونیوں میں کسٹوں پر پلانٹ ملتے ہیں تو کیا ان کی خریداری جائز ہے کسٹوں پر پلانٹ لینا یہ تو جائز ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب نقد اور ادھار قیمت میں فرق ہو کسٹوں پر اور ریٹ ہے اور نقد اور ریٹ ہے تو اس صورت میں کیا شریع کیا حقم ہے تو اس میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے ہے کہ یہ جو کسٹوں میں اضافی رقم لیتے ہیں یا ادھار پر اضافی رقم لیتے ہیں یہ سود ہے اس لیے یہ شریع نیاز سے جائز نہیں ہے اور دوسری رائے یہ ہے جیسے یہاں سعودی عرب کی شیخ قیب نباز کیوئی یہ رائے ہے کہ اگر ادھار کی قیمت مختلف ہے تو یہ جو مدت ہے اس کی وجہ سے رقم لیتے ہیں اور اگر یہ رقم اتنی ہے کہ خریدار اور بیچنے والا دونوں کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جائز ہے اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بعض ادارے ایسے ہیں جیسے آرمی میں لوگ ملازمت کرتے ہیں تو نقد جو موڈ سائیکل مثلاً ساٹھ ہزار کا ہے تو قسطوں پہ وہ اپنے ملازم کو باسٹھ ہزار کا دیتے ہیں دو یا تین ہزار کا فرق ہے تو جہاں تک مجھے بات سمجھ جاتی ہے کہ اگر اتنا تھوڑا بہت فرق آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عمامن جو آج کسطوں کا قربار رائے جائے چاہے وہ پلانٹوں کی صورت میں ہے چاہے گاڑیوں کا تو اس میں نقد رودھار میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو خریدار ہے اس کے لیے یہ نقصان ہی ہوتا ہے شروع میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے اور بعد میں پریشان ہوتا ہے جتنے بھی لوگ مجھے آج تک ملے ہیں جنہوں نے کسطوں پر گاڑیاں یا پلانٹ لیاں ہیں تو بعد میں انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا ہے تو اس معاملے میں ہمارے یہ دونوں رائے ہیں جس بندے نے کوئی چیز خریدنی ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں بچیر